بسم اللہ الرحمن الرحیم سلائب کریں لائک کریں اور اپنی لگا پٹن بھی دبائیں بلکہ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گفتگو کا آغاز ہے کہ متوالے یعنی مسلمی دون کے لوگ جو ہیں آج کل بڑے خوش ہیں بڑے شادیانیں بجا رہے ہیں اور لاہور میں تو ویسے ہی بہت زیادہ خوش ہیں اس لیے کہ یہاں ون ڈبل تھری یعنی ایک سو تیتیس میں ایک زمنی الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں شائستہ پرویز ملک جو ہیں وہ مجوار ہیں اور یہ سیت جو ہے پرویز ملک کی انتقال پر جو ہے وہ خالی ہوئی تھی یہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بڑا اپنا ہنگامہ آرائی کی ہوئی ہے بلکہ پورا میلہ لگایا ہوا ہے اس لیے کہ یہاں حکومتی پارٹی کو ابھی تک سب کی ہے اب وہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں وہاں جا کے دیکھیں ان کی سنائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اور جب ان کی سنائی ہوگی اور اس کے بعد اگر ان کو الیکشن لینے کی یادت مل گئی جمشید اقبال چیما کو اور اس کے بعد بھی شکست ان کا مقدر بنا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں الیکشن مہم چلانے کا وقت میں ملا بہرحال یہ چیزیں تو سیاست میں چلتی ہی ہوتا رہا ہے سب کچھ ہے لیکن مسلم جی کے نون کے متوالے کیوں خوش ہیں میں نے کلرز کی دی کہ نواز شریف صاحب نے گو ایڈ دیا ہے لیکن کہا ہے کہ ذرا آشتہ آشتہ ان کے لئے بہت تیزیاں نہ دکھائیں یعنی شباز شریف صاحب کو پہلی بار زندگی میں کھول کر کھیلنے کا پیغام انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ سیاسی میدان میں اپنے انداز میں جو مسلحت پسند آنا ہے اس میں آپ سیاست کرے اور اس کا ظل بھی میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ سپہ سالان نے جب وہ کھالے میں ملاقات ہوئی تو اس میں بہت فشگبییں بھی ہوئیں بڑے ہستے کھیلتے بھی رہے اپوزیشن لیڈر بھی ہو سارا کچھ بھی ہوا اسے سوال جواب بھی ہوئے ساری باتیں ہوئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک بڑا پگلی ہے معاملات وہ نہیں ہیں جو آپ دور پروٹینشن میں ہوتے ہیں جو حکومت ہیں اور جو فورسز ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں قومی ادارے سارے حکومت کے ساتھ ہیں لہذا جو اپوزیشن ہیں وہ دبی دبی چپ چپ اور سہمی سہمی رہتی ہے ٹھیک ہے اس اپوزیشن نے کوئی کارنامہ نہیں کیا تین سال میں حکومت کو بےلکل سولو فلائٹ دی اور جتنے بھی جلسے کیے جو کچھ بھی کیا وہ صرف ایک سیاسی دکانداری ہی رہی اس سے ریزلٹ کچھ نہیں لی کر سکا لیکن اب جیسے کہ حالات بتا رہے ہیں جیسے کہ میں نے بھی عز کی دی کہ معاملات ہیں وہ رکھتے جا رہے ہیں تو اپوزیشن زرہ سخت ہو گئی ہے گرشتہ روز دو بڑے کارنامہ میں ہوئے ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ ح حکومت کی جانب سے دو قراردادیں پیش کی گئی تھی حکومتی حرکان کی جانب سے یعنی تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے جو پاسرین قراردادیں پیش کی گئی تھی دونوں میں حکومت کو سبکی کا سامنا ہوا جب ووٹنگ ہوئی تو ایک سو چودہ حکومت کے تھے اور ایک سو سترہ اپوزیشن کے تھے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کچھ تبدیل ہوتی لگ رہی ہے یا ہوا تبدیل ہو چکی ہے یا یہ پھر بات کہیں جو ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں اپنے محلوں میں بیٹھ بھی اندازیں لگا رہے ہیں کہ اتحادی بھی حکومت سے ناراض ہیں لیکن کتنی افسوسناک بات ہے کہ جو حکومتی لوگ ہیں انہیں احساس نہیں کہ اتحادی ناراض ہیں پھر جس طرح کل کور کمیٹی میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے جس طرح کہ ان کی جماعت پر سے پابندی ہٹیں اور ان کے دفاتر جو ہیں وہ کھول کے دیے جائیں آپ سوچیں کہ اگر یہ ساری کالعظم تنظیموں کو اچانک اجازت دے دی جائے جس طرح لبیک تحریک لبیک پر ہوئی ہے اگر سب کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ایک ہی موقف ہے یہ ایک ہی بات ہے یہ ان کی بنیاد ایک ہی ہے وجوہات ایک ہی ہیں تو پھر کیا حالات ہوں گے ماضی میں دہا دیکھیں تو ماضی میں تو ہمیں اس پس کے خون نظر آتا ہے بہت دھماکے تھے بہت دہشتگردی تھی بہت سے مسائل تھے جس کا ہم سب میں سامنا کیا ہماری افوائی نے سامنا کیا عوام بھی مرے ہماری فورسز کے لوگ بھی مرے اور بہت زیادہ نقصان ہوا بلکہ دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی کہ پاکستان میں ہم نہیں ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں آمن نہیں ہوتا وہ آمن کی فافتہ وہاں سے اڑ جاتی ہے اور وہاں کاروبار ختم ہو جاتا ہے سرمایہ کاری اپنی بھی غیب ہو جاتی ہے کہ لوگ چلے گئے تھے اس وقت کوئی سری لنکا کو بنگلہ دیش کو کہیں اور متدارہ بمہارات تو دوسری سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی جو قومی معیشت ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ باہر سے بھی سرمایہ کاری آئے اور کاروباری سرگرد میں لیے ہیں وہ تیز ہوں ہمیں زری ملک ہیں ہمارے ہم زراعت بہت اچھی ہے ہمارے ہم اور بہت سے معاملات ہیں بہت سے سنتیں ہماری بہت اچھی ہیں کارٹن کے حساب سے ہم بہت اچھے کبھی شمار ہوتے تھے لیکن وہاں سب نہیں ساری چیزیں بند ہو گئی کارٹن میں بند ہو گئی تھی کیوں؟ قلط پاری سے یہ تھی ماضی کی تھی یہ جو بھی تھی یہ تو حکومت کی ذمہ داری عام آتی کی نہیں ہے پھر بلوزگاری کا سامنا ہو گیا پھر مسائل ہو گیا پھر اب کرونا آ گیا پھر اس میں معاشی مسائل ہو گیا لیکن آپ ایک غور کریں کہ جہاں معیشت خراب ہوتی ہے دفاعی معاملات بھی خراب ہوتے ہیں اب یہ میرا بیان نہیں ہے یہ پہلے بیان تو تھا شباز شریف صاحب کا وہ کئی ہفتوں سے یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جب معاشی حلاج خراب ہوتے ہیں تو دفاعی معاملات بھی خراب ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ فنڈنگ کے حوالے سے یا کسی اور جو بھی آپ کہیں اس کے حوالے سے لیکن کچھ طرح روز یہی کام صرف سالان نے بھی بات کر دیا کہ پہلے ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہونے چاہیے اگر وہ نہیں ہوگی وہاں تمزوری ہوگی تو پھر دفاعی معاملات میں بھی گر بڑ ہوگی اس کا بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا دفاع ہاتھوں میں ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس وہ کچھ ہے خاص طور پر مرزائی تکنالوجی کے حوالے سے بھی ہم بہت آگے ہیں اور دشمن جو ہمارا ہے جو خاص طور پر اگلی دشمن ہے وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں سکتا ہاں چھوٹی موڑی سٹائک کر سکتا ہے جھوٹی سٹائک کر سکتا ہے جیزی جالی اس نے سٹائک کی جو کچھ کیا تھا اور اس کا کوئی زر نہیں نکلا تھا ابھی نندن کو یا مار پڑی یا تیارہ اس کا ٹھوٹا انہی نے مواجہ کوئی رام دے دیا اس کو سرخاب کا پر لگا دیا یہ ان کی جھوٹے خریب ہیں اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یا جو کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں اس سے نظریں ہٹانے کے لیے لیکن معاملات ایسے ہیں کہ معاملات جو ہیں جو ہیں معاشی حالات جو ہیں جنیا کے خراب ہیں پاکستان کے کیسے نہیں ہوں گے مہنگائی جو ہے وہ آپ کے سامنے لیکن وزیراعظم کہا کرتے تھے کہ اگر کسی ملک میں مہنگائی بہت ہے اگر بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے تو پھر سیول نافرمانی ہو جانی چاہیے بل پھاڑ کے پھر دینے چاہیے اب سب کو جن کے دور میں ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا مہنگائی کی اتاثہ ہے اور قابو میں نہیں آ رہی نہ ان کے آ رہی نہ کوئی اور پھر کہتے ہیں آئی ایم ایف میں جانے کے بات ہوا ہے تو آئی ایم ایف میں جانے کے لیے تو وزیراعظم کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے لیکن یوں ٹرن لے کے گئے ثابت ہی یہ ہوا کہ حکومتیں جو بیٹھی ہوتی ہیں کسی کرسی کے مسئلت کے اخصدار میں ان کو بہت سی چیزوں پر مسئلہ سندھی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ اب وزیراعظم نے کیا کہ آئی ایم ایف پہ جانا جن سمجھتے تھے وہاں گئے وہ کہتے تھے کہ اگر کہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے لوٹیرے چوری کرپشن اور جو قومی دولت نوٹی جا رہی ہے مہگائی ہو رہی ہے بیلی کے بل بڑھ رہے ہیں گیس کے بل بڑھ رہے ہیں سمجھ لو حکمران چور ہے یہ ان کا فرمان تھا ہمارا فرمان نہیں ہے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کئی منصوبہ بندی یہ صحیح طریقی سے نہیں ہو رہی اور اس میں ہم نقصان میں جا رہے ہیں تو عوام کو جینے کا حق ملنا چاہیے تو معاملہ دیئے کہ معاملہ سب کے سامنے ہیں حکومت جو ہے وہ گھبرا گئی ہے گھبرا چکی ہے گھبرا رہی ہے اور اس سے معاملات خاغو بھی نہیں آ رہے حوام کا ایک ہی مسئلہ ہے میرا بھی آپ کا بھی اور خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کا کہ مہگائی پر کنٹرول کیا جائے معاملات کو ٹھیک کیا جائے اور جو سیاسی معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ بھی افہام متفہین سے کام لے جائیں کل مشترکہ اجلاح سورہ پارلیمنٹ کا تو کل کا جو ایک ٹیلر چل چکا ہے جس میں حکومت اپنی خراردادوں پہ سب کی حاصل کری کم موڈ لے کے کیونکہ اپنے بندے جو ایوان میں نہیں آئے اس کا مطلب ہے کہ کہیں دال جو ہے مجھے میں کچھ کالا ہے اب اس کالے کو تلاش کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں یہ حکومت اس سے بالکل نظریں چھوڑا لیتی ہے پھر بعد میں پتہ رکھے کہ دال پوری کالی ہے تو نقصان کس کو ہوگا افتدار والوں کو ہوگا حکمرانوں کو ہوگا حکومت کو ہوگا ان کے پیاروں کو ہوگا تو اس چیز کا نوٹس پنے بھی لینا چاہیئے کہ معاملات صحیح نہیں ہیں حاجت رہیں پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ آپ سلامت رہیں قیامت رہیں حل دانے کے بعد